بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغت العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر سیون نائن درس و رابعہ آشارہ چودوں سبق ہے الفتیہ کا مطلب ہے بہت سرے نوجوان جمع ہے یہ الفتیہ دو سرے نوجوان یہ جمع ہے اور احد الفتیہ ان میں سے ایک نوجوان احد الفتیہ کا مطلب ہے ان میں سے ایک نوجوان تو آپ جو باقی تمام کے دار ہیں جنل سر جی مجھے آپ کی آواز تکلیلنگی آجو اور فائزہ شروع جائے جی سر ملکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہو احد الفتیہ دو ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان آدمی ملکم اسلام و رحمت اللہ کے لئے آپ سب کا کیا حال ہے اور آپ تمام کون ہیں آپ سب کون ہیں آپ سب کون ہیں جی آہ دو ہوں آہ دو ہوں نحن ابناو ہم سب الدکتور موسا ہم سب جو ہیں سر الدکتور کا منی کیا ہے دکتور اس بندے کو کہتے ہیں جس نے پی ایس جی کی ہوتی ہے ان دو میں ہوں ڈاکٹر ہی کہہ دیتے ہیں دکتور سے مراد وہ آدمی ہے جس نے پی ایس جی کی ہوتی ہے پی ایس جی کی ڈگری جس کے پاس ہوتی ہے اچھا ہم سب جو ہے وہ دکتور موسا کے پیٹے ہیں سر اس کا مطلب ہم دکتور کو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں جی ڈاکٹر ڈاکٹر موسا کے بیٹے ہیں سر ہم سب جو ہیں ڈاکٹر موسا کے بیٹے ہیں سر یہ پی ایس جی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے اور سر جو کر لے ہو ان کے بارے میں کیسے کہیں گے یہ پی ایل ڈی کر رہے ہیں وہ جب کریں گے فیلم پڑھ لیں گے نا ابھی آب آکے چل رہے ہیں سو انہوں ختم کریں گے لیں خوش آمدید اور مرحبا یعنی ویلکم ابو کم صدیقی اس کے ابو اندوام کے ابو صدیقی میرے دوست ہیں اینا اماکم اور تمہارے چچا ابو کم جو کم کا سی گئے نا اس کا مطلب ہے تم سب کم کا مطلب کیا ہے تم سب سو ابو کم تم سب کی ابو تم سب کی ابو صدیقی میرے دوست ہیں اینا اماکم اور تم سب کی تچا کہا ہے الشیخ و شیخ عیسیٰ وہ کہنے ہیں کہ شیخ عیسیٰ تم سب کی جو چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں یعنی سب بچوں کا جو چچا ہے اس کا نام ہے شیخ عیسیٰ جو تم سب کی جو چچا شیخ عیسیٰ وہ کہاں ہیں ہم آہدوہم ہوا مریض بیمار ہیں ہوا اللہ عنوکل موستفہ وہ ہو جو ہے ابھی ہوا سپیٹل میں ہے اہدوہم کا کیا مطلب ہے سر ہاں دیکھوٹا ہے اہدوہم مطلب ہے ان سب میں سے ایک آدمی ان سب میں سے ایک ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ وہ مریض ہے وہ بھی ہسپٹل میں ہے صحیح ہے آگے ہمیں شفاء اللہ اللہ نے شفاء دی من ہازی تفلتا اللہ تیم آکم اور وہ بچہ کون ہے یا وہ بچی کون ہے جو ان کے ساتھ ہے غلط تھوڑی غلطی ہوگی آخر میں ماں کا کیا مطلب ہے ماں کون ان سب کے ساتھ ہے آپ سب کے ساتھ ہے یہ چھٹی بچی آپ سب کے ساتھ ہے وہ بچی کون ہے جو آپ سب کے ساتھ ہے آج یہ کا مطلب ہے یہ یہ چھوٹی بچی کون ہے جو آپ سب کے ساتھ ہیں دیسا آہا 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 اینا بیتکم ال جدید کیا آسف کا گھر نیا ہے غلط اینا بیتکم اینا کہاں کہاں آپ لوگوں کا نیا گھر کہاں ہے اینا بیتکم آسف کا نیا گھر کہاں ہے اینا بیتکم ہم بیتکم جدیدو قریب ہم سب کا نیا گھر حوائیٹی کے قریب ہیں اینا بیتکم پھر مدرسات سانویہ کیا آسف سکینڈری سکول میں پڑھتے ہیں یا اس میں ہے ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہم یونیورسٹی میں ہے انا فی کلیادل میں جو ہے انجینئر کالیج میں ہوں اور محمود میڈکیل کالیج میں ہے لکھیں 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 فیکیولٹی کا پتہ کیا ہوتے آپ کو کیا کیا سیر جی سیر فیکیولٹی ف اے سی یو ل آئی ٹی وائے نئی سیر کیا بولے فیکیولٹی دیپارٹمنٹس کا پتہ ہی ہوگا آپ کو دیپارٹمنٹس کا پتہ ہے دیپارٹمنٹس آپ نے بـ کلیادل کلیادل اڈیو دیپارٹمنٹس کا پتہ ہے بلکل وہ بھی چیز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کا تجمعہ ہی کریں گے انہا فی کلیا دلاندسہ میں انجینئنگ کی فیکیولٹی میں ہوں ٹھیک ہے؟ جی سر اور اس کے علاوہ کلیا کا ایک مطلب اور بھی ہے وہ جوابینوں نے بتایا کہ کلیا کا مطلب کالیج بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پہ چونکہ یونرسٹی کا ذکر ہے پہلے تو ہم کہیں گے کلیا کا مطلب ہے فیکیولٹی جی جندر صاحب آ کے پڑھیں سر نے کہا کہ ہم لوگ سکول میں پڑھتے ہیں نا جیسے کہ ہم لوگ کالوجی میں پڑھتے ہیں ہمیں دپارٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن جب ہم یونرسٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ سکلوٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ دپارٹمنٹ نہیں ہوتے دپارٹمنٹ ہوتے ہیں سر نے سکلنگ کیا بتایا تھے لیکن چلو آپ ٹھیک ہے بات آپ کی فیکیولٹی کہہ دیں بس موزاں ، سکلوٹی 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 موزاں چلو محمود اور محمود سے اکلیاتی تھی بھی اور محمود جو ہے وہ میڈیہ اسکولیٹی میں ہے اور ابراہیم اور ابراہیم سے اکلیاتی شریعت اور ابراہیم جو ہے وہ شریعت میں ہے یوسیف اور یوسیف اس کولیاتی تھی جارت اور یوسیف جو ہے وہ تیجارت میں ہے بیزنس ٹیل میں ہے بیل میں چیز بھی اسکولٹی ہے آگے بولو آگے بولو جو تم لوگوں کی جو آپ لوگوں کی گاڑی میں تھا آپ کی گاڑی میں ہے آپ کی گاڑی میں ہے محمود محمود وہ زمینی وہ میرا دوست ہے من آئینہ ہوا وہ کہاں سے من آئینہ ہوا من آئینہ جنل صاحب پڑھنا شروع کر دیں محمود محمود انگلیر میں ہے اس کا نام کیا ہے محمود اسمو ہو اسمو ہو ایک منٹ ویلیمو ویلیمو اس کا نام ویلیمو ہے مسلم ہوا مسلم ہوا کیا وہ مسلمان ہے شریع ویلیم ہے اپنا نام جی یہ ایبیلیم لکھا ہوگا ہے ویلیم اس کے نام ہوتے ہیں ویلیم جی وہی ویلیم لکھا ٹھیک ہے آگے اللہ نہیں وہ نشرانی وہ نشرانی ہے ابو ہو استازی ان کے ابو استاد ہے اسمو ہو ان کا نام دکتور ایدواردو ڈاکٹر یہ دکتور تو ہو گیا ڈاکٹر ایدواردو کیا ہو گیا اس کا نام ہے اس کا نام ڈاکٹر ایدوارد ہے ایدوارد ڈاکٹر ایدوارد ایدوارد یوسف نام جی زہبنا ہم سب گئی تھی ٹھیک ہے جی اب آجا آپ اس کا کریں سبق میں جنہیں بھی آپ نے یہ زمائر پڑھے جیسے ناہ نون نون نالف نا اس تک اس تمام زمائر ڈون کا مجبتہ ہیں اور ان سب کا مطلب بتائیں شروع سوزیں پہلی لائن میں اسلام علیکم اسم کا کوئی زمیر ہے نہیں سر سر علیک 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 علیکم میں جو کم ہے وہ ہے لیکن وہ ویسے تو یہ ہوتا ہے ہم ایک سے زیادہ کیلئے اسمار کرتے ہیں لیکن یہاں میں اس نے ایک بندے کیلئے اسمار کیا ہے آگے والیکم اسلام میں بھی یہ چیز سر آگے والیکم میں بھی کم کم ہے اور لفظ اس کا مطلب جو ہوتا ہے اس سے آگے حالوکہ لیکن ہم اگلے بندے کو عزت دینے کے لئے ہم ایک کے لئے کہہ لہیے آگے 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 حالوکہ میں کم یعنی آپ پر ٹھیک ہے اس سے آگے اور اسے نیکس نائف میں بھی حالو کم یعنی تم تمام اور انتم یعنی آپ تمام تو کم میں اور انتم میں کوئی فرق سمجھائے آپ کو سر حالو کم جب ہم نے سامنے والے بندے کو مخاطب کرنا ہو آپ کے لئے اور حالو کم اور کم سر آپ کے لئے یو ست سر آپ کے آز نہیں آرہی دیکھیں حالو کم نے بولے انتم اور حالو کم میں کوئی فرق مجھر ہے جو ضمیر کم تو وہ ہی میں نے بولا ہے آن جی بولے کہ دونوں ہی آپ کے لئے تو فرق کیا آم آم سر جو کہا ہے نا یہ عزت دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ آنتم اور جس طرح پرسنل آئی سو بدا ہو جاتا ہے بیسٹی کرنے کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے جنرل صاحب آپ بتائیں جی سر کیا فرق ہے حالو 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 چھو جی سر جی ہم انگلیس میں ہم یو یو کرتے ہم کہتے ہیں تم تو آئی تنگ سو آنتم کا مطلب ہے تم تم والا یو اور جو حالو کا ہے جی ازدہ سے کہتے ہیں یو سو آپ یہ کر لیں غلط بلکو غلط آپ غور سے سنیں میں مسال دوں گا میں آپ مسال دوں گا نہیں سر کہرہ گلت کر رہے ہیں بالکو غلط ہے دنو کا جوال نہیں سنے غور سے دنو سر کیا آواز نہیں آرہی کیا کر شکتے ہیں پھر آواز نہیں آرہی چلیں پتنی آپ باقی کلاس سے آئے مطلب تاتا آپ غور سے سنیں میں مسال دے رہا ہوں آپ کو فرض کیا میں آپ سے جب پچھوں گا کہ آپ دونوں کا موبائل کدھر ہیں آپ سب کے موبائل کدھر ہیں یعنی ایک ایسی چیز میں بات کروں جو آپ دونوں کی ملکیت میں ہے جو آپ سب کی ملکیت میں کیا ہے آپ لوگوں کی کسی چیز کے بارے بات کروں ملکیت میں اس ٹائم میں آپ دونوں کے ساتھ لگاؤں گا آپ سب کے موبائل کدھر ہیں آپ سب کے موبائل کدھر ہیں آپ سب کی گھاڑیاں کدھر ہیں ٹھیک ہے آپ سب کے ابو کہاں ہیں آپ سب کے بیٹے کہاں ہیں سمجھ جب کوئی ایسی چیز آپ لوگوں کی پوسیشن میں ہوگی یعنی کی آپ کی ہوگی تو میں آپ سب کے لئے لگاؤں گا کم کیا لگاؤں گا کم لگاؤں گا بولیں نا کسے کم جنتا بھی بولیں کم اب انتم پہ آ جاتے ہیں جب میں آپ سب کو مخاطب کروں گا تو اس روٹ میں لگاؤں گا انتم اینہ انتم من انتم ٹھیک ہے جی سمجھاؤ کی فرق ہے ماتلی ہے کو مخاطب کروں سے انتم کا کلیر نہیں ہوا یہ جو کم کا لگا یادہ بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی کے لئے ہوتا ہے دو سے زیادہ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جب میں دو سے زیادہ اسی طرح انتم بھی دو سے زیادہ مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کم جو ہے پوسیشن پوسیسیف کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ انتم جب میں آپ لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں آپ اس کو بلاتا ہوں تو اس طرح میں کہوں گا انتم من انتم من انتم یہ سب جملے میں آپ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لئے کہوں گا ٹھیک ہے آگے چلیں سلام عزت کے آپ کو یہ بتا ہے کہ جو چیز ہمارے اڈر ہوتی ہے جو چیز ہمارے اختیار میں جس میں ہمارے ملکیت ہے اس کے لئے ہم کم لگا دیں گے لیکن جو کسی کو مخاطب کرتا ہے اس کے لئے انتم لگا دیں ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کی چیزوں کے لئے کم لگائیں گے اور آپ کے لئے تم لگا دیں گے ٹھیک ہے آسان چیزیں سمجھا گی آپ کی چیزوں کے لئے کم لگائیں گے آپ کی چیزوں کے لئے اور آپ سب کے لئے تم لگا دیں گے انتم اور یہ میرے خواہ سے زیادہ سوال لے گا سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے نا جی سر سمجھنے کے لئے میں سمجھنے کے لئے میں اور اس سے نیکس لائف میں شفاہ ہو یہاں پہ ہو جو ہے یعنی اس کو تو یہ بھی اس میں ضمیر ہے مسٹی کے جی آگے چلتے ہیں اگلے سوال پیادے ہیں تمہارین مشکین عجیب انیل اسیلہ آتی انکیدی کے سوال کو جواب دی دس سوال نے جنہ سب پانچ سوال آپ پوچھیں دیکھیں غلط جواب ہے آپ نے لگایا ہے انا کا مطلب ہے سوال جیدہ بندو سے ہوئے جیدہ بندو سے ہوئے سوال نے مجھگایا کہ آپ کون ہے آپ سب کون ہے آپ تمام کون ہے آپ تمام مطلب کون ہے جواب جنہو ابناو اتکتوری موسا ٹھیک ہے جی آئی نام بیٹکون 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 جدیدو اتکتوری موسا تیار مطار مطار بیٹکون قریب من المطار یا قریب المطار آگے من ربکون آپ سب کون ہے ربکون ربکون اللہ ربکا اللہ نہیں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ من ربکون سب کون ربکھار سوال ربکم اللہ نہیں ربکم ربکم اللہ ڑبکم اللہ نصح ربکوم بطر کہ ہم تمام رب اللہ اللہ ہے کم کا مطلب ہے تم سب آپ سب مرد تم سب مردوں کا جو رب ہے وہ اللہ ہے یہ آپ کے جواب کا مطلب ہے صحیح کرنی اپنا جواب تو ہمیں ہم کہیں گے ہم سب کا تو ہم کہیں گے نحنو ربی ہم تمام کا رب ہم سب کا رب اللہ ہے جیسے آپ نے وہ کم اور انتر میں فرق سمجھا گیا الیکن آپ سیکھیں کہ نحنو کا مطلب ہے ہم سب اور نون cremah کا مطلب ہے ہم سب کی نون عیف نحا کا مطلب ہے ہم سب کی ٹھیک ہے یا ہم سب کا تو ہم کہیں گے نحننو نوا نلف نحا کا مطلب ہے ہم سب کا ربنا ہم سب کا رب اللہ اللہ ہے ربونaga ہی ہم وہ اللہ ہے جی سر نحنو کا مطلب ہے ہم سب جی سر یہ پوایکٹ فرق کیا رکھنا آپ دوسرا لگتونا لگتونا انکر اردو اردون لگتونا اردویا لگتونا اردویا لوگتونا لگتونا اوردویا ہم سب کی زبان ڈو ہے ٹھیک ہے کم اجلا بھی ہیا نہیں لگا سکتے ہم ہیا کی تک ہی نہیں بنتی ہیا لگا کہ ہم کیا کریں ہیا تو ہیا تو ہی چیز ٹھٹ پرسن کیلئے جبکہ ہم سب اپنی بات کر رہے ہیں مردوں سے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے مردوں کی زبان کیا ہے تو ان سب نے آپ کو آگر سے جواب دیا لوگاتونہ اردو ہے ہم سب کی زبان اردو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات چلت پڑھئی ہے تو میں آپ کو اسی لوگات کے عذاب سکتا رہتا ہوں کہ پاکسان بنا تھا دو کومی نزدی کے بنیاد پر تو اس نزدی کے تحت ایک پوری قوم کے زبان بھی ایک ہی ہونے چاہیے یہ باقی جنی بھی لوکل زبانیں ان کے ہمیں ڈسکریج ہی کرنا چاہیے اور اس لحاظ سے ہماری زبان ہونے چاہیے تھی اٹھوی کیونکہ پاکسان مسلم کومیر کی بنیاد پر بنا تھا دو کومی نزدی پر تو اس ٹائم ہماری زبان ہونے چاہیے تھی اٹھوی لیکن مسئلہ اس کا یہ تھا کہ لوگوں کو اٹھوی آتی نہیں تھی تو پھر اٹھوی کے بعد جو دوسری زبان ہو سکتی تھی ہماری وہ تھی انگلیش لیکن انگلیش کا مسئلہ یہ تھا اس ٹائم کہ اس لوگوں کے ذہن میں اس کیلئے تو اسے نفرت پائی جاتی تھی ہم نے بھی بہترکتی تھی اس لئے انگلیش بھی اس ٹائم سرکاری زبان نہیں بن سکی پھر فارسی تھی لیکن فارسی کے ساتھ بھی کچھ ایشو تھے لیکن اردو ایک ایسی زبان تھی جو اس وقت پاکسان کی تمام قوموں کی مشترکہ زبان کنسیڈر کی جاتی تھی جس میں بنگاری بھی اس ٹائم شامل تھے اس لئے اردو رہ گیا لیکن ہماری جو زبان ہوا ہے ارڈبی تو ہمیں جواب یہ دینا چاہیے کہ لوگاتونر ارڈبی ہے آمساق کی زبان ارڈبی ہے ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو قومی نظری ہے اس کے تحت ہمارا جواب یہ ہونے چاہیے کہ ہماری زبان ارڈبی ہے والدہ بات سے ہمیں آتی نہیں ہے لیکن ہمارا جواب یہ ہونے چاہیے کہ ہماری زبان ارڈبی ہے آگے آئینہ مدرس آئینہ مدرس آئینہ 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 جیسے پڑھیں گی ویسے اس کا مطلب ہوگا جی میں نے سب پہلے میں نے مدرسہ تکیم پڑھا تھا تو اس کا مطلب ہے تم سب کا سکول کہا ہے جی فائدر جواب دیں کہا ہے سب کا مدرسہ کدر ہے مدرسہ مدرسہ نا نا نو دیکھیں آپ کی چیز کی بات ہوگی ہے تو آپ کیا کہیں گی مدرسہ تانا مدرسہ تانا سر آپ نے تو کہا چیز کی بات ہوگی وہاں پر کاف آئے گا وہ ایک بندے کیلئے ہوتا ہے کم آپ دیکھیں اگر آپ کے سامنے ایک مرد ہوگا تو آپ اس کے لئے کاف آئے گا لگا دیں آخر میں مدرسہ تکا ٹھیک ہے اگر اگر آپ کے سامنے وہ سر بندے ہوں گے تو مدرسہ تکم تم سب کا سکول ابھی آپ کہہ رہی ہے ہم سب کا سکول اس کی عربی ہے مدرسہ تونہ ہم سب کا سکول ٹھیک ہے یہ فرق ہے مدرسہ تکم تم سب کا سکول مدرسہ تکم سوال پوچھیں سر ہماری آواز ڈبل کیوں آ رہی ہے دونوں کی یہ پس اسی کلاس میں جو مسئلے ہوتے ہیں آنتم مسلمون کیا آپ مسلمان کیا تمام مسلمان ہے آفی بیتکم حدیقہ کیا آپ تمام کے گھر میں گارڈن ہے لا نہیں لا یو جدو لا ما فی بیتکم حدیقہ نہیں ہمارے گھر میں گھر میں نہیں ہے سر دوبارہ بتانا لا ما فی بیتکم حدیقہ نہیں ہمارے گھر میں کوئی گھر میں کوئی گھر نہیں ہے ٹھیک ہے فائزہ سمجھا گیا آپ کو ہے جو سر ہم کی جواب ہے کوئی ہے یہ جواب ہے جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے دروس اللغة الاربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ایٹی ون اکرا وقت تو پڑھو اور لکھو تو یہ بارہ جملے ہیں اس میں تو زائے صاحبہ آپ پہلے چھ جملے پڑھیں نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں الاسلام و دیلنا ہمارا دین اسلام ہے واللہ ربنا اور اللہ ہمارا رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں والقرآن دستورنا اور قرآن ہمارا قرآن دستورنا ہمارا دستور ہے ہمارا منشور ہے جی ہمارا منشور ہے ہمارا دستور ہے والقرآن باتو قبلتنا چل آپ کی بات نہیں آرہی چلے پڑھیں آگے پڑھیں والقرآن باتو قبلتنا اور ہمارا قابا تبلہ ہے والعربیتو لوکتنا اور عربی ہماری لینگویج ہے اینہ مدرسکم یا اخوان آپ کا مدرسہ کہاں ہے آپ کا استاد کہاں ہے آپ کا استاد کہاں ہے آپ کا تیچر کہاں ہے استاد کہاں ہے وہ کلاس سے ابھی نکلے ہیں اور وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں فی اجی شارع بیتکم آپ کا گھر کس گلی میں ہے بیتنا فی شارع لذی امام المحکمہ تا ہمارا گھر اس گلی میں ہے جہاں امام المحکمہ تا بیتنا فی شارع لذی امام المحکمہ ہمارا گھر عدالت کے سامنے والی گلی میں ہے ہمارا گھر عدالت کے سامنے والی گلی میں ہے ہمارا گھر عدالت کے سامنے والی گلی میں ہے ابونا صدیقو عمممکم ہمارے والد آپ کی چچا کے دوست ہیں آانتم مدرسون کیا آپ سب تیچر ہیں لا نحنو اتبعو نہیں ہم سب درکٹر ہیں آانتم اپنا اول مدرسون کیا آپ سب پرنسپل کے بیتے ہیں لا نحنو حفظتو ہوں حفظتو ہوں اس کے پوتے اس کے نواسے ہم اس کے پوتے ہیں جنت آپ کو آز آرہی ہے میری چلنے خریزہ اگلے چھے جملے آپ پڑھیں سر وہ کول میں نہیں ہے چلنے میں ان کو دوبارہ شامل کرتا ہوں چلنے آپ پڑھنے شروع کر دیں فائزہ مدرسون آس کبیرہ تو مدرساتو کم صغیرہ تو یعنی ہم سب کی تیچر جو ہیں وہ بڑی ہیں اور آس سب کی تیچر چھوٹی ہیں غلط 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 مدرساتو کبیرہ آپ سب کی تیچر چھوٹی ہیں غلط غلط مدرساتو کبیرہ ہم سب کا مدرسہ بڑا ہے اور آپ سب کا مدرسہ چھوٹا ہے ہم سب کا سکول بڑا ہے اور آپ سب کا سکول چھوٹا ہے یہ ٹھیک ہے چھوٹا ہے لانا حدیکہ نا ہمارے لئے باغ ہے جمیرہ تو خوبصورت ستیل کا پریاتن اور وہ ایک بسٹی میں ہے ہمارا ایک خوبصورت گارڈن ہے اس گاؤں میں جی سر ایک خوانہ ہم پھٹ کے بھائی طالب ان فی کلیلہ فی کلیلہ تو طالب یعنی ہم سب کے بھائی ٹیب کے سر آپ نے کہتا ہے سیکولٹ 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 یعنی میڈیکل کیس کے لٹی میں ہم سب کے بھائی طالب ان میں ہے اخوانہ کا کیا مطلب ہے اخوانہ کا کیا مطلب ہے اخوانہ ہم سب کے بھائی ہم سب کا بھائی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے ہم سب کا بھائی ہے وہ میڈیکل کی فیکولٹی میں ہے اگے جی سر اخوانہ تالیب فی کلیلہ تو طالب اچھتی بات آپ 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 تمام سٹوڈنٹس ہیں باڈنیا اٹباہ و بباہ دنم مہندیسوں باڈنیا بعض ان میں سے ڈاکٹر ہیں اور بعض ان میں سے انجینئر ہیں غالط سلام کی آباز نہیں آرہی کیا تم سب ڈاکٹر ہو بعد اُنا اتباعی ہم میں سے کچھ ڈاکٹر ہیں اور ہم میں سے کچھ انجینئر ہیں آپ نے کہا ہے تم میں سے سب تم میں سے کچھ ڈاکٹر ہیں جبکہ اس کا مطلب ہے ہم میں سے کچھ ڈاکٹر ہیں آگے چلیں اللہ ہم سب کا رب ہے وربکم اور تم تمام کا رب اللہ ہم ربنا ورب کو آگے ہے فارزہ ایک جبلہ لیٹ ہے آپ تمام کہاں جا رہے ہیں آپ سب کے لئے جا رہے ہیں ماضی ہے ماضی ہم تمام زہبتم ماضی جا رہے ہیں ایلس سوک بزار کے در ہاں اینا زہبتم یا ایخوان میرے بھائی آپ سب کدر گئے تھے زہبنا ایلس سوک ہم سب بزار گئے تھے مارکٹ گئے تھے ٹھیک ہے جی جیسے مثال میں انہوں نے واضح کیا ہے ویسے ہی ہم نے الفاظ کے ساتھ ان کے زمائر لگانا ہے بیتن کا مطلب ہے ایک گھر بیتن کا مطلب ہے ایک گھر بیتن کم تم سب کا گھر بیتن کم تم سب کا گھر بیتن ہم سب کا گھر ہم سب کا گھر تو زہب سبا پہلے چار کے ساتھ آپ زمین بنائیں ہم سب کا گھر ہم سب کی چچا ہم سب کی چچا ہم سب کی چچا مدرسہ مدرسہ تم سب کا مدرسہ مدرسہ ہمارہ مطلب ہے لیکن 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 آپ سب کی لیکن لگاتو نا ہم سب کی اپن والد اببو کم آپ صدقے والد اببو نا ہم صدقے والد جی فائزہ باقی سارے آپ نائے جی سیر امی میری والدہ صدی امی میری والدہ صدیقی میرا دوست اختوہا اس عورت کی بہن دینکم تم تمام کا دین اختوہا اخوہا اس مرتبہ فائزہ آپ کیا کرنی ہے یہ جو کچھ آپ نے کیا یہ تو اس شوال میں ہے ہی نہیں دیکھیں اب میں ایک میں حال کرتا ہوں باقی آپ نے گھر سے سنے ام ان کا مطلب ہے امی ام ان کا کیا مطلب ہے فائزہ ام امی تمام کی امی امونا ہم سب کی امی اموں کم کا کیا مطلب ہے اموکم تمام کی امی امونا ہم سب کی امی امونا ہم سب کی امی ام اوپنی ہم سب کی امی امونا کا کیا مطلب ہے سوری سر مجھے لگا شیل آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کیا اگcessors ضمیر لگائیں اسی شخص سے مطلب کیسی کیسے ریلیٹ کریں آدم در ضمائر جب vaporی بنانے بہتی ہیں ہم نے آج یہ لے دو ضمائر بنائیں پھر ضمائر جسے میں کرتی ہوں اموکم تم تمام کی امی امونا ہم سب کی امی صدیقوکم تم تمام کا دوست صدیقونا ہم سب کا دوست اختوکم تم تمام کی بہنیں اختونا ہم سب کی بہنیں دینوکم تم تمام کا دین اختوکم تم سب کی ایک بہن کا ذکر ہے اختوکم تم سب کی ایک بہن تم سب کی ایک بہن اور اختونا اور ہم سب کی ایک بہن دینوکم تم سب کا دین دینونا ہم سب کا دین اختوکم اختوکم تم تمام کا بھائی اور اختونا ہم سب کا بھائی اچھا یہ جو دو لوگ ہیں یہ جو آخر میں دو لوگ ہیں ابün اختو ان کے ساتھ جب ہم رہیں گے تو اختوکم میں واو ڈال دیں گے اسی طرح ابوکم میں بھی ہم واو ڈال دیں گے ٹھیک ہے اختونا اس میں بھی واو ڈال دیں گے ابونا اس میں بھی ہم واو ڈال دیں گے یہ پانٹ آپ نے یار اپنے آگے اکرا پڑھو تو پہلے دو جبنے آپ پڑھیں آج کونسا دن ہے آج کونسا مہینہ ہے یہ کونسا مہینہ ہے یہ کونسا مہینہ ہے یہ کونسا مہینہ ہے آج کونسا سیکٹر کا دپارٹمنٹ ہے آج کلیاتو تجارہ یہ بزنس دپارٹمنٹ ہے فی آئی مدرساتی انتا مدرساتی انتا آج کونسا مدرساتی انتا آپ کونسا مدرسے میں پڑھتے ہیں آنا فی المدرساتی مدرسات المتوستہ متوستہ آنا فیل مدرسات المتوستہ آنا فیل مدرسات المتوستہ جی اگرا جمعہ جیس ہے انشاءاللہ صحیح یہ مدرس اور مدرسات اور مدرسون ایک جیسے لفظ ہیں لیکن جملے کا مطلب بھی دیکھا رہا ہے کنا تک دیل ہو جاتے ہیں جی سر من آئی بلا دن انتا یا اخت من ہے من من آئی بلا دن انتا یا اخت میری بین آپ ملک سے میری بین آپ کون سے ملک سے ہیں انا من اڈی یونان میں جو نام سے ہوں چھیک ہے جو آنکے چلتے ہیں اکرا وقت ہو پڑھو اور لکھو تو اس میں یہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ جو بھی غیر عجمی نام ہیں ان کے ساتھ ہم تنمیل نہیں لگاتے پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم تنمیل لگاتے ہیں یہاں پہ آپ یہ سیکھیں گے جو غیر عجمی جو عجمی نام ہیں جو غیر عجمی ان کے ساتھ ہم دممہ لگاتے ہیں کالی لائن جو ایسا وہاں پڑھ لیں میننگ بھی پڑھنی ہے ان کا میننگ نہیں ہے یہ نام ہے نام کا کوئی میننگ نہیں ہوتا ادواردو لندنو باریسو پاکستانو استمبولو ابراہیمو جی فائزہ اسماعیل اسحاق یاکوب ایوب سلیمان دعود یونس آگے ادریسو جبرائیلو میکائیلو پھر آونا پھر آونا اکرال مسال سمہ حوال جملہ آتی ہے نیچے مسال کو پڑھیں پھر جملے میں تبدیل کریں اس مسال کی طرح کرنے ہیں انتا زہبتا الی المدرسہ تم سکول گئے انتم زہبتا الی المدرسہ تم سب سکول گئے بس ان کو جمع میں ہم نے تبدیل کردنے ہیں پیدے دوزو ایسا باپ کریں انتا خرجتا من الفصل آپ کلات سے نکلے انتم خرجتا من الفصل آپ سب کلات سے نکلے انتا جلستا في الفصل آپ کلات میں بیٹھے انتم چلستا في الفصل آپ سب کلات میں بیٹھے جی فائزا اینہ زہبتا یا اخی اے میرے بھائی آپ کہاں گئے تھے اینہ زہبتا یا اخوانی اے میرے بھائیو آپ تمام کہاں گئے تھے لیمازا خرجتا من پس سے یا والا دو آپ کلات میں سے کیوں گئے تھے اے میرے بیٹے اے لڑکے اے لڑکے لیمازا خرجتون نہیں خرجتون 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 لیمازا خرجتون من الفصل خرجتون 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 ٹھیک ہے اگر ابن 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 ہوگا تو پوتا ہوگا اگر ابن 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 ہوگا تو نواشا ہوگا بیٹے کی بیٹی سر دوبارہ سمجھا دیں گے دیکھیں بیسی جو افید ہے نا کہہ کتے ہیں پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور نواشا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے ابن ابنی انہیں پوتے کے لیے بھی اور ابن البنتی پوتی کے لیے بھی انہوں نے یہ بھی اس کا مطلب ہے انہیں پوتے کے لیے بھی حفید ہوگا اور پوتی کے لیے بھی حفید ہوگا ٹھیک ہے وہ اس کی جمع ہے وہ حفادہ ہے حفادتن پوتیاں ٹھیک ہے 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 ٹھ بیسنس ڈپارٹمنٹ اردس دور اخو بھائی اخوات و اخوان اخوان تو زیادہ سارے بھائی اخوات اور بہنیں بہنیں اور بھائی اخواتن اور اخوان ایک ہی چیز ہے دونوں کا مطلب سہم ہے دو لفظیں مطلب سہم ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے ٹھیک ہے آج کی جمع اخواتن ہوتی ہے اور آج کی جمع اخوانن بھی ہے سب دونوں ایک ہی لفظ دونوں کا بھائی ہی ہے نا زیادہ سارے بھائی زیادہ سارے بھائی دونوں کا مطلب یہ ہی ہے آہلن و سہلن و مرحبہ یعنی ویلکم اور مرحبہ کا مطلب بھی ویلکم نسرانی نسرانی نسارہ عیسائی الیونانو یونان نسرانی کی جمع نسارہ ہے یہ لکھا ہونے آگے آپ دس سو خامی سے آشارہ پندوہ سب کے ہی انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے ٹھیک ہے